اب یہ لانڈو کو دیکھو ان کا دماغ خراب ہو گیا اس سالوں کا کہہ رہے ہیں کہ ابا پاکستان میں بھیک نہیں مانگیں گے میں نے کہا بیٹے اتنی تمہارے لیے یہاں پر جگہ ہم نے خالی چھوڑی ہے سارے علاقے اپنے قبضے میں جان دل چاہے سنگل پر کھڑے ہو جاؤ جا کے کہہ رہے ہیں نہیں ہم پاکستان میں بھیک نہیں مانگیں گے بڑا والا تو بالکل ہی اڑگیا ہے کہنے لگا کہ ہم تو امریکہ جا کے بھیک مانگیں گے وہ اصل میں عالی پایمانی کی بھیک مانگنا چاہتے ہیں بڑا بیٹا تو کہنے لگا کہ ابا ایک دفعہ ہمیں تم وہاں پہنچوا دو اگر ورلڈ بینک کے سامنے جا کے بھیک نہ مانگوں تو جو بوش کی سزا وہ میری سزا بچوں کو پڑھایا نہیں آتے فائدہ کیا انبر بھائی پڑھ لکھ کے بھی انہوں نے جانا ہے ان میں امریکہ ہی تھا تو پیسے تو سارے ضائع جاتے ہیں میں نے کہا چھوڑو نہیں پڑھو کب تک بھی پانے لے آپ بقول فائز یہاں سلامت ہے جب تلک آپ کی باتیں سن کر کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ آپ ایک فقیر میں نے تیری باتیں سن کر بھی کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ تم پڑے لکھے آدمی ہو بڑا مطمئن نا بھائی جو سوال آپ سے کیا جائے آپ سے اس کا جواب ہے جو جواب دیا جائے میں آپ کا انٹرویو کر رہا جو جواب دیا جائے اس پہ ہی کائم رہو اور وہی سنو تم اپنا کام کرو مجھے اپنا کام کرنے دو اللہ کا شکر ہے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں بلے سلیر کیسے کر رہے ہیں بڑی ہونرمندی سے کر رہے ہیں